نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں ان میں مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے نماز کے اندر آنکھیں کھلی ہونے چاہیے جس طرح دنیا کے باقی کام آنکھیں کھول کے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے نماز بھی آنکھیں کھول کے پڑھنے چاہیے نماز میں آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے میں نماز کا طریقہ آپ کو سمجھا ہوں گا تو دیکھو جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہیں یعنی قیام کی حرد میں ہیں ہماری نظر جو ہے وہ سعیدے والے جگہ پہ ہونے چاہیے اگر ہم رکو میں ہیں تو ہماری نظر جو ہے پاؤں پہ ہونے چاہیے اگر ہم سعیدے میں ہیں تو ہماری نظر اپنی ناکھ پہ ہونے چاہیے اگر ہم اتا یاد قادے میں بیٹھے ہیں تو اب ہماری نظر ہماری گودھ پہ ہونے چاہیے اگر سلام پہ رہے تھا ہم بھائی نظر اپنے کندے پہن چاہیے تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیں نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے اجہانہ وہ نماز پڑھنا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں بلکہ مکروح ہے نمبر پانچ چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا نماز کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت ضروری ہے اور اس کا ہر ایک مقام ہے قیام کی حالت میں سعیدے میں رکوع کے اندر نگاہ ہو پاؤں پہ سعیدے کی عرض میں ناک پہ قادے میں نگاہ ہو اپنی گود پہ اب ایک بندہ اس سے چھوڑ کر نماز کے اندر ادھر ادھر جہنے وہ دیکھتا ہے بجائے اس کے جہاں نظر رکھنے کا حقہ میں وہاں نہیں ہے بلکہ اپنی نظر کو گھما رہا ہے اور کبھی ہی در دیکھ رہا ہے کبھی ہی در دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیوں اگر تو چھرہ کمار ہے کہ اس طرح کبھی اس طرح دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا تو یہ مکروت تحریمی ہے حرام کے قریب ہے اور بہت نجاز کام ہے تو نماز تو ہو جائے لیکن مکروت تحریمی ہے لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ اپنا چھرہ تو نہیں گمارا لیکن نظریں گمارا ہے آجی کبھی اس طرح دیکھ رہا ہے کبھی اس طرح دیکھ رہا ہے تو یہ بھی نماز کے خوشوں کے خلاف ہے مکروت تنزیہی ہے اور اگر بندہ اس طرح کے سطائب ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کا سینہ ہی کبلے سے پھر گیا ہے اس طرح کے در اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی اس لیے نماز کے اندر اپنی نکاحوں کی حفاظت کریں جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہاں پہ نظر رکھیں نمبر چھ یعنی چھٹا مکرو نماز کے اندر وہ کام جو مکرو ہیں تو چھٹا مکرو موہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا موہ میں کوئی چیز رکھتی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے یہ مکرو ہے جس طرح بچے بہت سا اوقات جو ہیں وہ نماز پڑھتے تو نماز کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے پانچ روپے کا سکہ ہے موہ میں ڈالا ہوئے نماز میں پڑھ رہا ہے دو روپے کا سکہ ہے موہ میں ڈالا ہوئے نماز میں پڑھ رہا ہے نماز کے اندر کوئی چیز موہ کے اندر رکھ کے نماز پڑھنا یہ مقروح ہے آنجی اور کھانا بھی نہیں ہے یہ تو ویسے حرام ہے موہ میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے کھانا بھی نہیں ہے کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساکرافیاں بھی کھا رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساکرافیاں بھی کھا رہا ہے دونوں کام ہو رہے ہیں اب یہ تو نماز ہی نہیں ہے یہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی یہاں ہے موہ کے اندر موہ کے اندر نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور مکروح ہے جمعائی لینا بقدر حمد نہ روکنا جمعائی جانتے ہو دن پنجابی جب ہواسی کرنے ہیں موہ کھول گیا جمعائی سے کہتے ہیں دیکھو اگر نماز کے اندر جمعائی آئے یہ سستری کے علامت ہوتی ہے حد تر امکان اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں رک رہی اگر نماز میں نہیں رک رہی اب حالتیں قیام میں ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح اٹھا کر اس کی پشت اس طرح اس کی طرف کر لیں تو جمعائی لے لیں ہاں جی لیکن باہر کے عطل امکان نہ روکنا اور غام خواہی جانا موہ کھول تیرے بار بار یہ ٹھیک نہیں ہے اور نماز کے خشو کے خلاف ہے نمبر آٹھ کمر کوک کولے پر ہاتھ رکھنا نماز اب نماز کے اندر قیام کی عرض میں اپنے ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت ہے اور بایاں ہاتھ نیچے ہو دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو اس طرح تو یہ ہے لیکن ایک بندہ نماز کے اندر اپنا ہاتھ اس طرح کمر پر رکھا ہوا ہے کولے پر رکھا ہے کوک پر رکھا ہے تو یہ مکروح طریقہ ہے اور نماز کا خشو اسے جاتا رہتا ہے نماز کے اندر ہاتھ باندے کھڑے ہونا چاہئے اگر کسی بندے کی کوئی مجبوری بن گئی وہ نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا ہے امام نماز لمبی پڑھا رہا ہے وہ بچہ رہے گی کمر میں شریعت انگلی ہوگی اس نے تھوڑا سارا اس طرح کر لیا تھوڑا سا تو اس کی کنجائش ہے لیکن لمبے وقت کے لیے اس طرح کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے اگر بندے کیسے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چاہئے کھڑا اپنے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ کے پڑھ شریعت نے کنجائش دی ہے لیکن نماز میں کھڑا اس طرح ہو جو کھڑے ہونے کی صحیح حالت ہے نمبر نو پشاب پکھانا کا تقادہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ مقروح ہے اگر ایک بندہ ہے اس کو پشاب آیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا پشاب کروں گا تو مضوع کرنا پڑے گا یا پکھانے کی حاجت ہے پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا سردیاں میں خاص طور پر کار میں ہوتی ہے کہ وہیے وضوع کرنا پڑے گا تو لہذا ایسے کھڑا ہو گیا اب نماز کے لیے کبھی یوں کر رہے کبھی یوں کر رہے کبھی یوں کر رہے یعنی پشاب تنگ کر رہے لیکن اب یہ ہے حرکتیں کر رہے تو یہ نماز کے لیے مقروح کام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے جب کسی کو پشاب پکھانا کی حاجت ہو پہلے پشاب اور پکھانا کر لے اور پھر نماز کے اندر شریک ہو جائے وہ ذکرنے کی بات اور اسی طرح نمبر دس یعنی دسمہ مکرو کام انگلیاں چٹکھانا ہاں جی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا یہ مکرو ہے نماز کے اندر انگلے چٹکھانا جنہیں پنجاب میں کہتے ہیں انگلیوں کو پٹاخیں نکال لیں اس طرح پٹاخیں نکالتے ہیں تو بعد نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس کو بہت بڑی مصروفی تھی کوئی ضروری کام سمجھتے ہیں تو نماز کے اندر یہ مکرو کام ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا یہ بھی مکرو ہے نماز میں اس طرح کڑے مکرو ہے نمبر گیارہ یعنی گیارہ مکرو وہ کام جو مکرو ہے اور نماز میں نہیں کرنا چاہیے آئیتیں ہیں تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں اور انگلیوں پر شمار کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجا کا نابد و ایجا کا رست یہ انگلیوں پر شمار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تسبیحات نماز میں پڑھ رہا ہے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی آپ جو کو یہ تسبیحات انگلی پر شمار کر رہا ہے تو یہ موقع ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نمبر بارہ انگلائی لینا نماز کے اندر انگلائی لینا انگلائی جانتے ہو یہ خام کھائی یہ کرنا یہ انگلائی اپنے آپ کو لمبا چوڑا کرتے رہنا خام کھا کے دعو پیچ کھاتے رہنا انگلائی لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اپنے جسم کو اکڑانا یہ ٹھیک نہیں نماز کے اندر دیہان رب تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز اس طرح پڑو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے اگر یہ کیفیت نہ ہو کام از کم یہ ضرور ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب اگر یہ کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندے کے جرد کیا ہے کہ بندہ کوئی حضور کام کرے نمبر تیرہ تیرہ و مکرو نماز کے اندر جو کام مکرو ہے ان میں بلا عزر چار سانوں بیٹھنا لیسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں تو اس طرح چار سانوں کے بیٹھنا یہ مکرو ہے ہاں بیٹھنے کے جو حالت ہے نماز کے اندر وہ کادے کی حالت ہے کادے کی حالت ہے جہاں ایک دیاں پاؤں جو ہے اس کو اس طرح کھڑا کر کے بائیں پاؤں کا بچھا کر اس کے پر کھڑ رکھے بیٹھنا مسلون طریقہ تو یہ ہے کہ ایک پاؤں کھڑا گیا ایک بشاکش کے اوپر بیٹھ گئے یہ مسلون طریقہ ہے لیکن نماز کے اندر اگر ایک بندہ اس طرح کرتا ہے کہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے خامخواہ چوڑا کر اس کو عزر بھی کوئی نہیں تو یہ مکرو ہے نمبر چودہ یعنی وہ کام جو نماز میں مکرو ہیں چودہوں کام کسی کے چہرے کی در رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ مکرو ہے کسی کے چہرے کی در رکھ کر کے نماز پڑھنا مکرو ہے اب دیکھو مسجد میں بصابت ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا بندہ اس کے برکل سامنے بیٹھا ہے تو اب جو سامنے بیٹھا ہے نا چاہیے تو یہ کہ وہ اپنا موڑ سیدھا قبلے کی جانب کر کے آرام سے بٹھا رہے ہیں اس کی پوشت اس کی جانب ہو لیکن چہرہ کر کے اس کی طرف بیٹھ جاتا ہے اب خامخواہ اس کی ٹکٹ کی باندھ کر اس کو دیتا رہتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز بڑھنے والا اس کی توجہ بھی نماز میں نہیں رہتی اور اس کا نماز پر خوش و خراب ہو جاتا ہے اور پھر بس اگر دیا تو وہ ہنس پڑھتا ہے ہنسے اس کی طرف دے کر یہ کوئی اور غلط کام ہو جاتا ہے بارکہ یہ اس کا ذمہ دار ہے جب وہ کر کے اس کی طرف بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ نمازی کی طرف چہرہ نہ کرے نمبر پندرہ نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں پندرہ ماں مکروہ اگلی ساپ میں جگہ ہونے کے بعد پیچھے کھڑا ہونا یعنی نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور اگلی ساپ میں جگہ باقی ایک وندہ خام کا پیچھے اگر کھڑا ہو گیا تو یہ نماز میں مکروہ ہے جب تک اگلی ساپ میں جگہ باقی ہو پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگلی ساپ کو پہلے پر کرنا چاہیے اگلی ساپ پر ہو جائے پھر آگے دوسری پھر دوسری پھر چھوٹی نمبر سولہ نماز کے اندر جو کام مکروہ ہیں سول ماں کام کونیوں کو بشا کر سجدہ کرنا نماز کے اندر مکروہ ہے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں بندے کی کونیا زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے لیکن اگر زمین پر بچھا کر سجدہ کرتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے اگر تو اس کو کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے اس نے بیمار ہے آن جی بعضوں میں شدید درد ہے یا کوئی زخم ہے جس کی ویسے وہ زمین پر اپنے کونی کو نہیں رکھ سکتا اپنا زمین سے نہیں اٹھا سکتا مجبوری ہے اس کی تو اب عذر مجبوری کی درد تکلیف کی وجہ سے اگر اپنی کونی کو زمین پر بچھا کر سجدہ کر لیتا ہے تو وقتی طور پر جائز ہے لیکن مستقل طور پر اس کی عادت بنا لینا یا بغیر عذر کے کونیا زمین پر ڈال کے بچھا کر سجدہ کرنا یہ جائز نہیں یہ عورتوں کا طریقہ ہے عورتوں کے لئے اس کی اجازت ہے مردوں کے اس کی اجازت نہیں ہے نمبر ستنہ یعنی وہ کام جو نماز کے اندر مکروہ ہیں سترمہ مکروہ اسے ہم پنجائے میں ستارمہ کہتے ہیں ہاں جی نمبر ستارہ کپڑے یا بدن سے کھیلنا نماز کے اندر مکروہ ہے بعض لوگ نماز کے اندر کسی نہ کسی چیز سے کھیلتے رہتے ہیں کپڑے پہن کے آیا ہے کٹن کے تو کھا ہم کھا یوں یوں کرتے رہیں گی اس طرح کہیں کپڑے میں بننا پڑ جائے سعیدے میں بھی جائیں گے اس طرح پہنے سے اٹھا کر پھر جائیں گے اور پھر قادر میں بیٹھیں گے پھر پہنے سے اٹھائیں گے ہاں جی تو پھر بیٹھیں گے یہ یا کپڑے کو یوں اس طرح کرتا رہا یا اس طرح کرتا رہا ہاں جی کوئی بھی انداز یہ سب کھیلنے کی سنتے ہیں اور یہ نماز کے اندر مکروہ انداز ہے بدن سے کھیلنا یہ بھی مکروہ ہے بدن کسی حصے سے کھیلنا یہ بھی مقروح ہے بعض جائز اور جائز جگہ پر خالشی کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی مقروح کام ہے اور بعض لوگ نماز کے اندر بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں نماز کے اندر پاپ بنا رہا ہے اللہ پاپ کو دکھا رہا ہے کہ میرے بالے بڑے گھوش دورت ہیں تو یہ کام نجائز ہے اور مقروح ہے نمبر اٹھارہ نماز کے اندر جو کام مقروح ہیں تو ان میں سار یا کندے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے چھوڑ دینا سار پر یا کندے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے چھوڑ دینا یہ مقروح ہے آپ نے سار پر کوئی کپڑا لیا آپ اس کے جو کنارے ہیں کپڑے کے لڑ اسی بجائی میں کہتے ہیں اس کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اس طرح سار کے اوپر لپیٹ لینا چاہیے یا اگر آپ نے پگڑی باندھی تو لڑ کے پیچھے کے جانب چھوڑ دیں اس طرح یہ دیکھی میں نے پگڑی ہے اور اس کا شبلہ میں نے پیچھے کے جانب چھوڑا ہوا ہے تو یہ خان کا اس طرح دائم میں ان کو لٹکا رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح دیکھیں یہ رمال ہے ایک بند ہے رمال سار پر رکھا اور اس طرح دیکھیں رمال سار پر رکھا اور یہ دونوں چیزیں دونوں لڑ نیچے لٹک رہے نماز کندر تو یہ ٹھیک نہیں ہے بہت سمجھائی یا کندے پر اس طرح رکھا اور دونوں لڑ جائے اس طرح نیچے لٹک رہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس رمال کو ویسی اتار کر نیچے رکھ دینا چاہیے اگر آپ کا سار ننگیا تو سر بھی باندھ لیں لیکن باہ کے باندھیں جانبین کو اس طرح لٹکائیں نہیں یا کم از کم ایک جانب کو اس طرح ڈال لیں تاکہ حسن کے خلاف نہ مقصد یہ ہے نماز میں اللہ پاک کیا آگے اس طرح کھڑے ہو کہ یہ حسن کے خلاف نہ ہو حسن کے خلاف نہ ہو بندہ اچھا لگے جس حالت میں بندہ بندوں کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا اس حالت میں اللہ پاک کے آگے بھی کھڑا نہ ہو نمبر انیس یعنی جو کام نماز میں مقروح ہیں ان میں انیس ہوا کام کمیز وغیرہ میں بازو ڈالے وغیر اوپر رکھ کر نماز پڑھنا یہ بھی زینت کے خلاف ہے جس طرح کے بچے بسا ہوکا جائے یا پشاور مانگنے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرا یہ بازو نہیں ہے تو اس بازو کو اپنا اس پر کپڑے میں ڈالے وغیرہ اندر لے جانا اور اس طرح جانا یہ طریقہ کار جائے یہ ٹھیک ہے نہیں اس طرح نماز میں کھڑے ہونا یہ نہایت نہ پسندیدہ کام ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے نمبر بیس کام کاج نین اور وردست کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا درہ گور کریں کام کاج کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کام کاج کے کپڑے جدہ ہونا اب کوئی فیکٹری میں کاری گا رہا ہے کپڑے پہنے ہوئے کالے پی لے ایسا ہی ہے نماز جن میں آگے ایسا نہ کریں بلکہ اپنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں نماز کے لیے آئے تو ایک منٹ لگتا ہے مصرخانی مجھے کپڑے پھر نماز کے لیے آئے نمبر دو دوسرا وردس کے کپڑے وردس کپڑے کور سے ہیں یہ ٹروزر شیٹر یہ پین کے محسن میں آنا بلا عذر بغیر مجبوری کے ایسا ہی آجی تو یہ وردس کے کپڑے ہیں انگریز نے تو ان کو بچائرے کو اس لیے جات کی تک یہ وردس کے وقت پہنے جائیں ہمارے پاکستانی ہیں کہ چھوپیس گھنٹے اس کو پہننا جانا آپ نے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی خوبی سمجھتے ہیں جبکہ یہ صرف وردس کے وقت پہنے جاتے ہیں اور یہ ٹروزر شیٹر پہننا یہ ہر وقت کا معمول نہیں ہے اور یہ کپڑے اس لیے نہیں بنائیں گے یہ محسن وردس کے علباس ہے باسم میں آئیں اب نماز میں خام کا بغیر عذر کے پینٹ پین کے بھی کھڑے ہو جانا یہ بھی مشکوک چیز ہے اب دیکھو نماز میں بندہ نماز میں کھڑا ہے تو اب بندرے ٹروزر پین نہ ہوا یا اس نے پینٹ پین نہیں ہوئی ہے تو جو بندہ اس کے پیچے کھڑا ہے نا وہ خام کھائی پریشان ہوتا رہے گا اس کو دیکھ دیکھ دی باسم میں آئی ساڑھے اور بابا جی بزرگ نے وہ کہندے میں جینا بندہ مسید پینٹ پا کے ہونڈا نا انہوں پتہ ہی نہیں کہ جینا پچھے ہونڈا نا ہر ویلے گدہ پائیند اللہ محف فرمائے دیکھو یہ لباس جو ہے کسی مخصوص حالت کے لباس ہے کسی نے نوکری پہ جانا ہے کالج میں جانا ہے ضروری ہے تو ٹھیک ہے اس کو پینے لیکن یہ کہ خام کا ہر وقت اس کو پیننا اور اس کو اپنی بڑھائی سمجھنا ہاں جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے خاص طرح نماز کے لئے اس سے لباس کو مومن استعمال نہ کریں ہاں کسی منتے کی مجبوری ہے وہاں کا لباس ہے ہاں جی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے مل میں کام کرتا ہے کالج میں بڑھتا ہے اب وہاں کی وردی ہے اب مجبوری ہے نماز کا وقت بھی ہے نماز اس لئے بڑھنی ہے اب اس حالت میں پڑھنے تو گنجائش ہے لیکن کوئی مجبوری کوئی بزر نہیں ہے تو خام کا ایسے لباس کو پیننا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے نمبر اکیس جو کام نماز میں مکروہ ہے اکیس وقت کام جاندار تصویر والی جگہ نماز پڑھنا یعنی جس جگہ پر جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اب وہاں پر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے اگر تو تصویر پر آپ کے بالکل آگے ہے آجی آپ سجدہ کر رہے ہیں اس پر سجدہ ہو رہے ہیں تو نماز ہوگی رہی نا دی ویسے تصویریں لگی ہوئی ہیں کمرے کے ادھر اب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے جاندار تصویر جہاں لگی ہو حضور نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے لہذا خام خواہ تصویروں کا شوقین نہیں ہونا چاہیے یہ جو تصویر پرنٹ نکل آتی ہے کاغذ پر گتے پر اور اس کو فریم کرا کے لگا دیا گیا بلا شبہ تصویریں جہاز ہیں گروہ کے اندھر تصویریں نہیں لگانے چاہیے آپ کی امی آپ کو ویسے ہی جانتی ہے آپ کا ابو آپ کو ویسے ہی جانتا ہے یا آپ اپنے ابو کو ویسے ہی جانتے ہیں جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں اب کارمے ابو کے تصویر لگانے کی ضرورت ہے ابو تو ویسے دل میں رہتا ہے یا ابو کو ضرورت ہے کہ بیٹے کی تصویر لگائے نہیں وہ ایسے دل میں رہتا ہے لہذا وہ بولا نہیں کہ اس کی تصویر دوبارہ لگی ہو جو دیکھ کر بندے کو یاد ہے کہ یہ میرا ابا ہے یا میرا بیٹا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بلا شبہ یہ تصویریں نجاز ہیں یہ پرنٹ تصویر ہے جو کاغذ پر نکل آئے بلا شبہ یہ تصویر حرام ہے علماء کرام کے ہاں ایسی تصویریں گروں کے اندر لگانی نہیں جائیں فریم کرا کر بھی نہیں ویسے بھی نہیں نماز کے وقت خاص طور پر اگر تصویر کمریں موجود ہیں تو پھر ان کو دفعہ دور کرنا چاہیے تاکہ نماز کے اندر کسی قسم کا معاملہ گٹ بٹ نہ ہو جاندار کی تصویر کی بات کی ہے اگر تصویر جاندار کی نہیں ہے پھر اس کی گنجائش ہے جس طرح کے درختوں کی تصویریں ہیں پھولوں کی تصویریں ہیں خوبصورت پہاڑوں کی تصویریں ہیں یہ اچھے مناظر ہیں جس طرح کشمیر میں اچھے اچھے مناظر ہیں تو ایسے کوئی تصویر بندہ لگا لیتا ہے کمرے میں یعنی گھر میں تو یہ منع نہیں ہے بلکہ جو ہے اور اس سے نماز بھی نجائز نہیں ہوتی نمبر بائیس با تصویر کپڑے پہنے نماز پڑھنا یعنی بائیس ماں مکرو جو کام نماز میں مکرو ہیں بائیس ماں مکرو با تصویر کپڑا پہنے نماز پڑھنا یعنی وہ کپڑے جن پر تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کو پہننا ویسے عامالات بھی ٹھیک نہیں ہے نماز کے اندر پڑھنے گے مکرو جو تحریمی ہیں جاندہ تصویر آپ کے پیچھے بنی ہوئی ہے آپ نے شیٹے مختلی مزدی ہیں ان کی تصویر باندھا کی تصویر ہے بلے کی تصویر کو کھتے کی ہے کوئیسی اور چیز کی ہے تو یہ تصویریں ہیں موجود ہیں آپ کے کپڑوں پر تو ہاں نماز آپ ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں یہ مکرو تحریمی ہیں اور نماز کی برکات اور ثواب یہ سب ضائع کرنے والی بات ہے نمبر تیس نماز میں ادھر ادھر سے کپڑے سنبھالنا یہ نماز میں مکرو ہے کپڑوں سے کھیلنا یہ بھی مکرو ہے اور نماز میں کپڑے سنبھالنا یہ بھی مکرو ہے جس طرح سنبھالنے کے ساتھ میں بیان کی کارٹنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب یہ سیدے میں جا رہا تھا پھر بھی کپڑے بننا پڑ جائے کارٹنے خراب نہ ہو جائے یہ کپڑے خام کا جو ہے اس طرح سنبھالنا یہ نماز کے اندر مکرو ہے اور اس سے بچنا چاہیے تو یہ نماز کے کل تیس مکرو ہاتھ میں یعنی وہ کام جو نماز کے اندر کرنے مکرو ہیں کل تیس ہیں ایک مرتب پھر میں خلاصتاً اس کو پڑھ دیتا ہوں وہ کام جو نماز کے اندر ناپسندیدہ اور مکرو ہیں وہ کل تیس ہیں نمبر ایک لا پروائی سے ننگے سر نماز پڑھنا نمبر دو پگڑی کی پیچ پر سجدہ کرنا نمبر تین ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا نمبر چار مسلسل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نمبر پانچ چہرہ یا نگاہ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا نمبر چھے موہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا نمبر ساتھ جمائی لینا بقدر حمد نہ رکنا نمبر آٹھ کمر کوک اور کولے پر ہاتھ رکھنا نمبر نو پشاب پکھانا کا تقاضی ہوتے ہوئے نماز پڑھنا نمبر دس انگلیاں چٹکھانا یا انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا نمبر گیارہ آیتیں یا تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا نمبر بارہ انگڑائی لینا نمبر تیرہ بلا عذر چار زانوں بیٹنا چوکڑی مار کے نمبر چودہ کسی کے چیرے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا نمبر پندرہ اگلی ساپ میں جگہ ہونے کے بعد پیچھے کھڑا ہونا نمبر سولہ کونیوں کو بچھا کر سیدہ کرنا نمبر سترہ کپڑے یا بدن سے کھیلنا نمبر اٹھارہ سر یا کندے پر کپڑا کے دونوں لڑ لٹکے چھوڑ دینا نمبر انیس کمیز بغیرہ میں بازو ڈالے بغیر پوپر رکھ کر نماز پڑھنا نمبر بیس کام کاج نیند اور وردس کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا نمبر اکیس جاندار تصویر والی جگہ نماز پڑھنا نمبر بائیس با تصویر کپڑا پہنے نماز پڑھنا نمبر تئیس نماز میں ادھر ادھر سے کپڑے سنبھالنا یہ نماز کے اندر تئیس کام ایسے ہیں جو کہ مکروح ہیں اور ان کی کرنے سے نماز کی برکات جاتی رہتی ہیں اور نماز ناکس ادا ہوتی ہیں موسیقی